بادل خدا بائش کے محمد مخمرم 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 اعوف باللہ امن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے مسیح معاود و محلی معاود بنا کر گئے جاؤ آپ علیہ السلام کے دعویہ نبوت کے ساتھ ہی مخالفین نے محض تاثب کی بنا پر آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات اور تحریرات پر من کھڑک میاروں پر مبنی اعتراضات کی ان میں سے ایک اعتراض جو باکسرت قاب علیہ السلام کی ذات پر کیا جاتا ہے کہ نعوذ بللہ حضرت مرزا صاحب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہستاخی کے مرتبے ہیں اس تاثب پر مبنی اعتراض کا ابتال خود حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی تحریرات سے پیش ہے جن سے صحابہ رضوان اللہ علیہ کی حقیقی شان اکدس کا اظہار ہوتا ہے نبی ند منظرم 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 بادر خدا بائش کے حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجھے چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں خواہ اس راہ میں کیسی ہی سختیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں اگر کوئی مسائب اور مشکلات میں نہ پڑتا اور اسے دیر ہوتی تو وہ روتا اور چلاتا تھا وہ سمجھ چکے تھے کہ ان ابتلاعوں کی نیچے خدا تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اور خزانہ مقفی ہے قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے اسے کھول کر دیکھو صحابہ رضوان اللہ علیہم کی زندگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عملی ثبوت تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم جس مقام پر پہنچے تھے اس کو قرآن شریف میں اس طرح پر بیان فرمایا ہے منہم من قضا نحوہم ومنہم میلتظر یعنی بعض ان میں سے شہادت پا چکے اور انہوں نے گویا اصل مقصود حاصل کر لیا اور بعض اس انتظار میں ہیں کہ چاہتے ہیں کہ شہادت پا چکے محمد مخمارم 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 صحابہ رضوان اللہ علیہم دنیا کی طرف نہیں جھکے کہ عمرے لمبی ہوں اور اس قدر مال و دولت ملے اور یوں بے فکری اور عیش کے سامان ہوں میں جب صحابہ رضوان اللہ علیہم کے اس نمونے کو دیکھتا ہوں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کمال فیضان کا بے اختیار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح پر آپ نے ان کی قائع پلڑ دی اور انہیں بالکل روبہ خدا کر دیا بحوالہ ملفوزات جلد چہارم صفحہ نمبر 422-423 کہ من شاخ مسمیرم 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 بادل خدا بائش کے حضرت بانی جماعت احمدیہ مزید فرماتے ہیں مکہ میں بیٹھ کر جو مومنین قریش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھے جس حمایت میں کوئی دوسری قوم کا آدمی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا اللہ شازو نادر وہ صرف ایمانی قوت اور عرفانی طاقت کی حمایت نہ کوئی تلوار میان سے نکالی گئی تھی اور نہ کوئی نیزہ ہاتھ میں پکڑا گیا تھا بلکہ ان کو جسمانی مقابلے کرنے سے سخت ممانعت تھی صرف قوت ایمانی اور نور عرفانی کے چمکدار ہتھیار اور ان ہتھیاروں کے جوہر جو صبر اور استقامت اور محبت اور اخلاص اور وفا اور معارف الہیہ اور حقائقِ عالیہ دینیا ان کے پاس موجود تھے لوگوں کو دکھلاتے تھے گالیاں سنتے تھے جان کی دھمکیاں دے کر ڈرائے جاتے تھے اور سب طرح کی زلتیں دیکھتے تھے پر کچھ ایسے نشہ عشق میں مدھوش تھے کہ کسی خرابی کی پرواہ نہیں رکھتے تھے اور کسی بلا سے حراسہ نہیں ہوتے تھے دنیاوی زندگی کے روح سے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا رکھا تھا جس کی توقع سے وہ اپنی جانوں اور عزتوں کو مارز خطر میں گالتے اور اپنی قوم سے پرانے اور پر نفع تعلقات کو توڑ لیتے اس وقت تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی اور اُسر کس نپرسد اور کس نشہ صد کا زمانہ تھا اور آئندہ کی امیدیں باندھنے کے لیے کسی قسم کی کرائن و علامات موجود نہ تھے سو انہوں نے اس غریب درویش کا جو دراصل ایک عظیم و شان بادشاہ تھا ایسے نازک زمانے میں وفاداری کے ساتھ محبت اور عشق سے بھرے ہوئے دل سے جو دامن پکڑا جس زمانے میں آئندہ کے اقبال کی تو کیا امید خود اس مرد مسلح کی چند روز میں جان جاتی نظر آتی تھی یہ وفاداری کا تعلق محض قوت ایمانی کے جوشت تھا جس کی مستی سے وہ اپنی جانے دینے کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے سخت ترجے کا پیاسہ چشمہ شیری پر بے اختیار کھڑا ہو جاتا ہے بہاولہ حضالہ احام روحانی خزائن جلد نمبر تین حاشیہ صفحہ نمبر 151 محمد مخمارم 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 ہر لحظہ میں خریم زجانے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے جان لو کہ تمام صحابہ بنین و انسان کے فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزا کی طرح تھے ان میں سے بعض رسول رحمان کی آنکھوں کی طرح تھے تو بعض کانوں کی مانک تھے اور بعض آپ کے ہاتھوں کی طرح تھے تو بعض مثل پاؤں کے تھے اور جو بھی وہ کام کرتے تھے اور جو بھی جہاد کرتے تھے وہ اس مناسبت سے تھا اور اس کے ذریعے رب کائنات اور رب العالمین کی رضا چاہتے تھے آپ علیہ السلام صحابہ رضوان اللہ علیہم کی قربانیوں کے متعلق فرماتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا کہ الہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکلی کی طرح نسار کرتے تھے مالوں کا تو کیا ذکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنا کل گھر بار نسار کیا حتیٰ کہ سوئی تک کو بھی اپنی گھر میں نہ رکھا اور ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بسات و انشراح کے موافق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق علا حاضر قیاس علا قدر مراتب تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دینِ الٰہی پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے بہاوالہ ملفوزات جل نمبر تین صفحہ نمبر تین آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرمایا ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اہل صلی اللہ اور ایمان میں سے تھے وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا تھا اور وہ خدا رحمان کی انعیات اور افضال سے خاص کیے گئے تھے ان کی خوبیوں پر بہت سے عارفوں نے گواہی دیئے انہوں نے محض خدا تعالیٰ کی خاطر اپنے وطنوں کو خیر بات کہا اور وہ ہر میدان جنگ میں بھوس گئے انہوں نے موسمِ گرمہ کی دوپہت کی گرمی کی پرواہ نہ کی نہ موسمِ سرمہ کی راتی سردی کا خیال کیا بلکہ وہ مردانِ خدا کی طرح دین کی راہ میں قدم مارتے چلے گئے اس راہ میں نہ وہ کسی قریبی کی طرف جھکے اور نہ کسی اور کی انہوں نے پرواہ کی انہوں نے رب العالمین کی خاطر سب کو چھوڑ دیا ان کے عمال اور افعال سے خوشبوں کی لپتیں آتی ہیں اور وہ تمام کی تمام ان کے درجات اور حسنات کے باغات کی طرف دہنمائی کرتی ہیں اور ان کی بادِ نسیم اپنے ایتر بیز جھونکوں سے ان کے اثرار کی خبر دیتی ہے اور ان کے انوار ہم پہ زوفِگن ہیں ترجمہ از عربی سر الخلافہ روحانی خزائن جد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تیم سو چھوڑیس مقام من امروز قام من نشو ناسد مقام من